بار مشین میں سابون ضرور چلائیں ضرور چلا کر کے دیکھیں آپ کی پریشانی بلکل ہی ختم ہو جائے گی جو کہ آپ کی مشین کی پریشانی ہوتی ہے تو میری ٹپ نمبر ون ہے یہ بوٹل کو لے کر جو کہ سب ہی کے گھر میں یہ بوٹل ہوتی ہیں بینے کر کی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ رکھ لیں یا پھر اس میں کچھ نہ کچھ مطلب جیسے منی پلانٹ یا کچھ بھی اس میں چیز لگا دیں تو اس کا ہمیں یہ ریپر بہت زیادہ خراب لگتا ہے بس ہم اس کو ایسے چھڑاتے ہیں یا پھر ہم اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں تو جب بھی یہ چھوٹا نہیں ہے بلکل بھی تو میں اس کی بہت اچھی سی ایک ٹریک لے کر آئی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں گیس پہ اس کو یہ رکھ دینا ہے اور تھوڑی سی دیر تک کہ ہمیں اس کو ایسے ہی پکڑے رہنا ہے یہاں پہ جو ہے ایک اس میں بہت اچھی سی ٹریک ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر بھی کروں گی تو یہ دیکھیں ہم اس کو ایسے ہی پکڑے رہیں گے تو پکڑنے کے بعد یہ جب یہ بلکل کالا کالا سا ہو جائے یا ایسا لگنے لگے کہ ہاں یہ جلنے لگا ہے یہاں سے تو آپ اس کو پھر اتار لینا تو یہ دیکھیں ہم ساری طرف سے اس کو گھما گھما کے کر لیں گے تو فرنس ایسے تو یہ ایسی لی اتر جاتا ہے اگر جو اس میں ایک اوٹ ریکھے اگر ہم اس کو جیسے پانی میں رکھ دیں گے اس کو تو یہ ایک دم سے فٹ جائے گا اگر ہم گیس کے اوپر ہیں اگر پانی پہ رکھ دیں گے تو فٹ جائے گے تو یہ دیکھیں یہاں سے ابھی نہیں اکھڑ لیا تھا کیونکہ ادھر سے تھوڑا سا چپکاون نہیں تھا تو یہ دیکھیں میں دوسری طرف سے جب اکھڑوں گی نا تو بلکل ایسی لی اکھڑ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے کالا کالا پن آ گیا تھا اور یہ دیکھیں ایسی لی بلکل ہی اکھڑ گیا ہے ہمارا اور اب اگر جو ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے سوچیں گے نا کہ اس کی جو یہ چپکا نہیں یہ اکھڑ لیں تو بلکل بھی نہیں اکھڑے گی اور یہ فٹ جائے گی فوراں ترنت ہی یہ فٹ جائے گی شیشی اور آپ کی بیکار ہو جائے گی بلکل تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر تک کے لیے ایسے ہی رکھ دینا ہے بلکل نورملی جگہ پہ یہ نیکے فریج میں رکھ دینا ہے کہیں پہ بھی تھنڈا کرنے کے لیے نہیں نورملی جگہ پہ رکھ دینا ہے پھر آپ اس کو جون وغیرہ سے کسی بھی چیز سے چھوڑا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی صاف سے اس کو چھوڑا لیا ہے اس میں میں نے منی پلانٹ بھی لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا بڑھیا سے ہمارا منی پلانٹ بھی لگ گیا ہے تو بلکل یہ مرجھایا ہوا ہے تو دو تین دن میں یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تو میں نے اس میں منی پلانٹ لگایا تھا اگلی ٹی پہ ہماری یہ دوائی کو لے کر تو جو ہم دوائی لاتے ہیں اور دوائی ہم نکال نکال کے جب ہم یوز کر لیتے ہیں ایسے کر کے ہم نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی فیک دیتے ہیں تو ہمیں فیک نہ نہیں ہے بلکل بھی ان کو ہمیں یہ رکھیں میں نے یہاں پہ یہ سب ہی نکال لی ہیں اب یہ اس میں سے ایک بچی ہے تو میں یہ نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد یہ والی جو ہیں یہ ہم مطلب کھا لیں گے تو اب کیا کرتے ہیں ہم ریپر جہاں پر نکالتے ہیں وہیں پر ہی فیک دیتے ہیں تو میں فیک نہ نہیں چاہیئے اسی والی جو یہ جو ایک ریپر کی وہ دیتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو جو ڈوکٹر یہ دیتے ہیں پننی ٹائپ میں تو اسی میں ہی کر کے ہم اگر دست میں فیک ہیں گے تو ہماری کوڑا بھی نہیں ہوئے اگر اسی میں ہی آپ رکھتے رہیے تو اس والی ٹیبلیٹ میں میرا تھا ٹیبلیٹ تو اس لیے میں نے نحفے کی تو یہ والی جو ٹریک ہے بہت ہی اچھی ہے ٹرائے ضرور کر کے دیکھنا جب ہی بھی آپ دوائے کھائیں تو بس اس میں رکھ دیں اور اگلی ٹپ ہے ہماری یہ سلائی کو لے کر کے تو یہ دیکھیں جب ہم کبھی بھی تو ہم پہلے یہاں پہ سابون لگا لیتے ہیں مشین پہ جب بھی ہم لے کرہ کپڑا سلتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ سابون لگا کر کے ہی سلنا چاہیے تو یہ دیکھیں میں پہلے اس کے سابون لگا لوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ لے کرہ کپڑا ہوتا کونسا ہے جو اس کے ہمارا سل نہیں پاتا ہے جو ہمارا کپڑا نہیں سل پاتا ہے ان نورملی مشینوں پہ تو یہ دیکھیں میں نے اس پہ سابون لگا لیا یہ جو سابون کے ٹکڑے ہوتے ہیں میں یہ ہمیشہ بچا کے رکھ لیتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا جو لے کرہ کپڑا ہوتا ہے یہ بلکل بھی مطلب سلتا نہیں ہے جیسے کہ نائٹ پجا میں ہوئے یا ٹی شیٹ ہوئی تو آپ کے یہ والے کپڑے بھی ایزیلی سل دے گی تو یہ دیکھیں یہ ادھڑ گئی ہے اگر آپ ایسے ہی اس کو سلیں گے بغیر سابون لگائے تو یہ پھر بھی بڑے بڑے ٹاکے دے گی اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب اگر آپ اس میں ایک باری سابون لگا دیں گے اگر آپ ٹکڑے نہیں ہیں تو ویسے کر کے مطلب اس کی سوئی نکال کے اور سابون کے اندر گبھو دیں تو بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا کام تو یہ دیکھیں میرے پاس تو سابون کے ٹکڑے رہتے ہیں میں اس کا کیونکہ یوز کرتی ہوں کبھی بھی فیکٹی نہیں ہوں اور بس ہم اس کو سل لیں گے اور سلنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی اچھی اس کی سلائی آئی ہے بلکل بھی اس کے ٹاکے اکھڑیں گے نہیں ادھڑیں گے نہیں بلکل بھی مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ جگہ جگہ سے جہاں سے کہیں سے تو سل جاتی ہے بڑھیا سے یہ دیکھیں کتنی پڑھیا ہماری سلائی آئی ہے بہت ہی زبردست طریقے کی اور آپ اس کو ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں سابون والی ٹرک کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی سلائی مشین کی تو یہ والی ضرور دیکھ لینا جو کہ ان تین سراخوں کا راز جو رہتا ہے کس وجہ سے یہ تین سراخ ہوتے ہیں تو آپ اور ایک یہ والی بھی ویڈیو ضرور دیکھ لینا کہ ٹیپ مشین میں ٹیپ ضرور لگائیں تو اس ویڈیو پہ بھی میں نے مطلب ٹیپ لگانے سے ہمیں کیا فائدہ ہو جائے گا اور یہ آلو 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 ویڈیو بھی ضرور دیکھ لینا مشین کی ماند آئی ہے تو لائک ضرور کر دینا اور ویڈیو کو ان کو بھی لاس تک ضرور دیکھنا چلو پہ پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر